چھٹا کام جو اسلام چاہتا عورت سے وہی ہے شوہر کی گھر کی ذمہ داری میں بھائے حدیث واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں ہر سے ذمہ دار ہے اس سے ذمہ داری کی پوچھوں گی پھر فرمایا کہ امام سے لیڈر سے قاضی سے خلیفہ سے جو ایڈ ہوتا ہے امام سے اس کے ریایہ کی پوچھوں گی عورت سے شوہر کے گھر کی پوچھوں گی ایک ریوات میں شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی پوچھوں گی اور پھر فرمایا کہ گھر کے ذمہ دار سے گھر کی ذمہ داری کی پوچھوں گی اور غلام سے آقا کے مال کی پوچھوں گی یہ چاری پوزیشن ہوتی انسان کی ذمہ داری ایک تو لیڈر ہوتا ہے دوسرہ گھر کا ذمہ دار تیسرہ عورت اور چوتھا کام کرتے آپ کو ہی سب سے پوچھنے والی ہیں تو عورت سے اس کے شوہر کے گھر کی اور اکرانے بچوں کی پوچھنے والی ہیں شوہر کے گھر میں کون کو نہ آتا ہے میں سمجھتا پورا گھر ہی آپ کو ہو کرنا ہے وہاں پاس شوہر کا گھر بھی بھولتا ہے مقصود جگہ ہے میرا کمرہ ہی میرا سب کچھ ہے لیکن بہرحال ہمارے پاس فیبرک ہی جس کو ہم ملتے ہیں سماجی جو ایک تانہ بانہ اتنا اتنا خراب ہو چکا ہے کیونکہ ہر فرد جہاں موقع ملتا دوسرے کی حق مار دیتا جس کے نتیجے میں دوسرا انسان میں جب موقع ملتا اس کا حق مار دیتا سارا معاملہ کیا ہے چیوے بلی کا کھیلی چل رہا اور اس حد تک چل رہا کہ جب تک ایک عورت جوان ہے تو دوسری عورت کو دباتے رہتی جب وہ بڑی ہوتی تو جوان اس کو دبانا شروع کر دیتا شروع مجھے رہتی ہے بات نہیں ہو رہتی یہ خصے تو نہیں نہیں سنے آپ شادی ہو کے چلے گئے ساتھ ہو تنکر ساتھ بڑی ہو گئی بہو اب دبا کے لے جس کو موقع ملہ وہ اس پر جھپڑ لے رہا اور یہ فیبرک اتنا برباد ہو گیا یہ سماج کا کہ آج یہ حالہ تھا کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے کسی بچی گھر میں اور رشتہ آنے کے بعد کوئی بلتا کہ گھر میں کون کون ہے وہ بلتا ہے کہ بچی کچھ اببہ ہے بچے کچھ اببہ ہے اممہ نہیں تو ایک کتنا پہلے سے سنی ساسی سنی بچی دوسرے لوگ بلتا ہے اللہ کتنا اچھا ہوتا ہے بچی کا ساس نہیں ہے اس کو ماشاءاللہ رانی بن کے چلے گئی آپ دیکھیں ایک رشتے کی کمی پر جو کہ شوہر کی ماں ہیں خوشی ہو رہی ہے کیونکہ فیبریک اتنا ہم نے خراب کیا ایک دوسرے سے رشتے تنے جس کو موقع ملا ہوکہ دوسرے کا حق مال لگتا ہے پڑھ لیتا جس کو اب موقع ملا یہ اس کے حق جو تو آج معاملہ یہ ہوگا کہ عورتوں نے گھر چھوڑ کر اپنے روم کو سب کچھ سماج لے اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے ہر سماج میں ہو رہا ہے کوئی بچا نہیں اس سے دیندہ لوگ بھی نہیں بچے چونکہ وہ بھی ایک الگ نام سے ناتے سے گھسرے دوسرے ہیبریک خراب ہے بٹ وہ شوہر کی گھر کی زندگی نہ آ رہے ہیں وہ اس کے مال کی نگبان ہے وہ اس کی بچوں کی تربیت کرنا ان کی نگبانی کرتی ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کا مال ضائع نہیں ہونے دیتی ہے ان رشداروں کو ملنا یا بلانا پسند نہیں کرتی اس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے وہاں پیسہ نہیں خرچ کرتی جاؤں اس کا شوہر نہیں چاہتا ہے اس کے رشداروں کی زندگی داری اٹھائے اب آپ سوچئے ایک آدمی کام بھی کرے آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتے اور کچھ لوگ چودہ چودہ گھنٹے کام کرتے جب روزی کما پاتے ہیں چودہ گھنٹے کام بھی کرے آٹھ گھنٹے بہت اچھی جواب ہے آٹھ گھنٹے کام کرے پھر آپ چاہتے گھر کی اصلاح بھی وہی کرے پھر آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر آکے کھانا وہ پکا ہے پوچھے وہ دے لیکن ہمیشہ تو نہیں کر سکتے زندگی بھر شہر یہ تاری کام کرے ہیں گھر کے ہو رہا ہے یہ حال سب ایکسپرٹ کر رہے ہیں بی بی کا کام ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری سمادہ شہر کا کام ہے حلال روزی کی ذمہ داری سمادہ شہر حلال روزی لاکی خلال را بی بچوں کی تربیت گھر والوں کو لے کر چلی ایک سماج میں دو تائر ہے گاڑے کے اس طرح سسطم چلیں اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ